بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں شکریہ و باد رکھیں آج میں آپ کے ساتھ بہت مزے کے چکن ویشٹیبل ایک نورلز کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں سردی کے موسم میں گرمہ گرم چٹ پٹے مزیدار سے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کھانے کو بہت دل کرتا ہے تو انہی میں سے آج کی یہ ریسپی ہے تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو آج یہ ریسپی کیسی لگی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اور دیکھتے ہیں کہ میں کس طریقے سے بنا رہی ہوں اگر آپ کا بھی یہی طریقہ ہے یا تھوڑا ڈیفرنڈ طریقہ ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو چلے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بس پیشٹیبل پڑی ہیں ان میں سے میں لوں گی بنگو بی گاجر اور شملہ میرچ اور ٹیمارٹر دو عدد اور ہری بیرچیں یہ لے کے تو باقی کی میں واپس رکھ دوں گی تو ان کی کٹنگ چاپنگ کر کے پھر میں آپ کو نیکس ٹیپ دکھاتی ہوں یہاں پہ میری ویشٹیبلز کٹ گئی ہیں گاجر بھی شملہ میرچ بھی اور بنگو بھی یہ کٹ گئی ہے اور ایک میں نے چکن کا سینہ لیا ہے اور اس کو بریگ بریگ میں نے کٹ لیا ہے یہ دیکھیں بالکل جولین کٹ بریگ بریگ کٹ لیا ہے اب اس کو میرینیٹ کرتے ہیں میرینیٹ کیسے کرنا ہے اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کوارٹر ٹی سپون کالی مرچ یہ چلی گئی کوارٹر ٹی سپون اس میں میں سفید مرچ ڈالنے لگی ہوں کوارٹر ٹی سپون ہی سفید مرچ اس کی تھوڑی سی خوشبو علیدہ سے ہوتی ہے ذائقہ کالی مرچ جیسے ہی ہے لیکن خوشبو تھوڑی سی ڈیفرینٹ جو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نمک میں ڈالنے لگی ہوں اس میں کوارٹر ٹی سپون کوارٹر ٹی سپون اس میں نمک چلا گیا ایک ٹی سپون اس میں لسن جا رہے ہیں پیسا ہوا لسن فریش ہے یہ اور ساتھ میں اس میں میں ڈالنے لگی ہوں سویا ساس سویا ساس ایک ٹی سپون سویا ساس اس میں چلا گیا اور ساتھ میں چلی ساس اس پہ ڈالنے لگی ہے کسی بھی برینڈ کی چلی سوس لے لیں اور ایک ٹی سپنجھے ڈال دیں اور اس کو مکس کر لیتی ہے چلے میں آپ کو اس کی مقدار بتا دوں یہ ایک چکن کا سینہ میں نے لیا تھا ایسے جیسے دو ہوتے ہیں تو میں نے ایک لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جولین کٹ کر لیا ہے یہاں پہ ایک میڈیم سائز کی شمرہ مشتی وہ جولین کٹ کٹ لی ہے یہ گاجر ہے میرے پاس ایک ثابت میں نے جیسے آپ کو دکھائی تھی اس میں سے ہاف میں نے لی ہے کیونکہ گاجر بہت زیادہ پھر ہو جاتی ہے اور یہ بن جانی یہ آدھا کپ بن جائے گی آدھا کپ گاجر آدھا کپ شملہ مشتی اور ایک کپ بن گو بھی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ بھی تقریباً ایک کپ کے قریب ہی چکن بن جاتا ہے اب آ جاتے ہیں سپیگٹی کی طرف یہاں پہ میں نے ایگ نوڈلز لیے ہیں آپ کوئی بھی نوڈلز لے سکتے ہیں سپیگٹی لے لیں نوڈلز لے لیں جو بھی آپ کا دل کرتا ہے تو مجھے ایگ نوڈلز بہت اچھے لگتے ہیں میں نے یہ لے لیا یہ میں پورا ایک پیکٹ لوں گی پانی اوبر چکا ہے اس میں ایک ٹی سپون نمک اور ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی اوائل ایک سے دو ٹیبل سپون اس میں اوائل چلا گیا اور ساتھ میں اس میں میں سپیگٹی کا پیکٹ ڈال اس کو بس آپ نے یہ دو حصے کرنے اور یہ اس میں ڈالوں گی چلیں اب اس کو بوائل کر کے پھر میں دکھاتی ہوں یہاں پہ سپیگٹی میری بوائل ہو رہی ہے سپیگٹی نہیں ہے یہ ایک نوڈلز ہیں یہ بہت سوفٹ ہوتے ہیں اور جلدی نرم ہو جاتے ہیں بوائل ہونے میں اور جب بھی یہ اوبالیں آپ پاسٹا سپیگٹی نوڈلز جو بھی آپ بوائل کریں تو جیسے چاول اوبالتے ہیں کھلے پانی میں تو اس میں بوائل کیجئے گا ٹھیک ہے تھوڑے پانی میں یہ بوائل نہیں اچھے طریقے سے ہوتی ہیں کہیں سے کچھی کہیں سے پکی رہے ہو جاتی ہیں تو ان کو بوائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو کھلے پانی میں بوائل کریں اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں یہاں پہ کڑائی میں میں ڈالنے لگی ہوں ایک سے دو ٹیبل سپون آئل اور ساتھ میں یہ جکن جو میری نیٹ کر کے میں نے رکھی تھی اس کو پکانے لگی ہوں اس کو پکانے لگی ہوں اس کی پوری بہت جتی لگی مریل نیٹ کی یہ ساری داب دیں اس کو پھولی بہت جتی لگی بہت جتی لگی مریل نیٹ کی اس کو میں ہلکی آنچ پہ کرتی ہوں اور آپ کو اس کی ایک ساوس ساب بھی بتاتی ہوں وہ کیسے بنا لی ہے تو وہڑے ریڈ کر کے رکھتے ہیں یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک آدھا کپ پانی لے لیا ہے ساتھ میں اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹی سپونے کے قریب چکن پاوڈر یہ چلا گیا ساتھ میں اس میں جائے گا سویا سوس ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سویا سوس چلا گیا اور ساتھ میں اس میں وسٹرشائر سوس اس میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون یہ دیکھیں ووسٹرشائر سوس ہے یہ ساتھ پس میں یہ چلے جائے گی ساتھ میں ایک ٹیبل سپون اس میں میں چلی ساوس ڈال رہی ہوں یہ ہوت ساوس ہے ساتھ میں سرکہ اس میں جا رہا ہے ایک ٹیبل سپون شگر اس میں جا رہی ہے ایک ٹی سپون ساتھ میں اس میں میں چلی گارلک ساوس ڈال رہ گیا chased تقریباً دو ٹیبل سپون ٹیک ہے یہ جنگلی ہے اس میں اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے دیکھ سے اور سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں چکن کی طرح آنچ میں تیز کر دیتی ہوں میں نے ہلکی آنچ پر رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور تقیبہ یہ گل چکی ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ برکل گل چکی ہے اس کو تھوڑا سا بھی میں پریس کروں گی نا تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹ رہی ہے ٹھیک ہے یہ پس دیں اب اس لیے میں لال رہی ہوں جب میں نے آپ کو ٹیمارٹر دکھائے تھے ان کی میں نے پیسٹ بنا لی ہے اب اس میں یہ پیسٹ جا رہی ہے ٹیمارٹر کی پیسٹ میں چلی گئی یہ تقیبہ آدھا کپ کی قریب یا دو ٹیمارٹر لیے لیں آپ اس کی پیسٹ بنا لیں آنچ میں پیسٹ کر لیتی ہوں اور اس کا تھوڑا سا ٹیمارٹر کا کچھاپن ختم ہو جائے تو پھر اگلا سیب دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ اویل جو ہے سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ پک چکے ہیں ٹیمارٹر کی پیسٹ پک چکے ہیں اب اس میں میں ڈال لگی ہوں جولین میں کٹی ہوئی گاجر پہلے گاجر ڈالیں کیونکہ گاجر ہوں اسے سخت ہوتی ہے تو یہ ڈالتی اس کو مکس کرتے ہیں اور دو میلٹ کے لیے گاجر کو پکاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گاجر پک رہی ہے اس کو تھوڑا سا سا سوپ چٹھیل میں اور اب شملا میرچ اور بل گوڈیس میں ڈال لیں اس کو مکس کر لیں یہ سارا کام آپ نے تیز آنچ پہ کر دیں تاکہ ہماری جو ویشٹیبل ہیں وہ سوگی نہیں ہو اس کو مکس کرنے اچھی طریقے سے اور تھوڑی سی سا سوٹ ہونے دیں زیادہ نہیں بس تھوڑی سی سا سوٹ ہو جائے یہ مکس ہو گیا سب کچھ اچھی طریقے سے اب اس میں ڈال دیتے ہیں سپیگٹی جو ہم نے بوائل کی تھی اور ان کو اچھے طریقے سے مکس کرتے ہیں اس کے اوپر میں یہ ڈال لے گی ہوں یہ جو سوس بنائے تھی میں نے یہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو مکس کرتے ہیں اور دیکھئے یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ابھی تک میں نے کسی ویشٹیبل میں نمک مکس نہیں کیا اور نہ ہی میں نے ٹیسٹ کیا ہے تو اب اس کو تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کرتی ہوں اگر ضرورت ہوئی تو پھر آپ کے سامنے ڈال دیں اب اس میں میں نمک ڈالنے لگنی ہوں ہافٹی سپون اس میں نمک چلا گیا یا ہزوزائی کا وائی پیپر اس میں ہافٹی سپون چلی گئی یا ہزوزائی کا اور ساتھ میں اس میں تھوڑی سی ہارٹ ساوس بھی ڈالتے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے اپنے مرضی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس لیے شروع میں ایک دم سے بہت زیادہ مڈ ڈالیے کہ مشکل ہو جائے ایجسٹ کرنے کم ہے تو ایجسٹ ہو جائے گی زیادہ ہے تو اس کو کرنا مشکل ہوگا تو چلے مکس کرتے ہیں اور پھر فائنل اگر دکھاتے ہیں یہاں پہ ڈال دیں اپنی سپیگٹی دسوار رحمت رحیم یہ ہے جی آج کے ہماری چکن نوڈلز یا چکن سپیگٹی ریڈی ہو گئی ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ بیزل لیوز ہیں یہ والے ان کی اپنی خوشبو ہے فریش ہے پاسٹر میں یہ جاتے ہیں ڈرائی بھی ڈال سکتے ہیں اور فریش بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے ٹیسٹ پہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا ڈالنا ہے تو اس کی خوشبو بہت اچھی سی آتی ہے مزے کی آتی ہے تو ویڈیو کو دیکھئے گا ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس پہ بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی اور مزدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ